آپریشن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان فوج کیا کر رہی ہے جو مزے کی بات ہے وہ یہ کہ اس میں دو تین جو خاص طور پر چیزیں worth mentioning ایک تو یہ کہ سرطاج عزیز صاحب نے جن کو سمجھ آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ الو سی بھی کراس کر لی ہے تو ہماری فوج کے لوگوں نے تو اس وقت سرطاج صاحب نے کہا کہ پرائمسٹر صاحب ہماری تو ہندوستان کے ساتھ باتچی طوری لاہور سمیٹ کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ بہامی تعلقات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی کشمیر پر انیشیئٹ ہوا تھا کہ کسی طرح سے سلیوشن آئے سامنے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو بہن والاقوامی قوتیں امریکہ بغیرہ وہ تو اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کریں گی کہ بات چیت آپ کر رہے ہیں اور ان اینی کیس امریکہ کے ایک پوزیشن رہی ہے ہمیشہ آپ کو انڈیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ پرائمسٹر صاحب نے کہا کہ نہیں نہیں سرطاج صاحب کوئی فائلوں سے اور میٹنگ سے تو کشمیر نہیں ملے گا اور پھر جنرل عزیز جو تھے جو ون او دے فور جو کی لوگ تھے انہوں نے کہا پرائمسٹر صاحب جیسے قائد عظم محمد علی جنہ نے پاکستان بنایا تو آپ فاتح کشمیر کہلائیں گے تو نواز شریف صاحب کو اس وقت بس یہ لگ رہا تھا کہ جیسے کشمیر مل جائے گا پہلی دفعہ ان کو پتا چل رہا تھا اور یہ لگا کہ جیسے ان کو پوری طریقے سے سمجھ بھی نہیں آئی کہ کیا ہوا اور کتنی اہم بات تھی کتی پوٹینچلی پرابلمیٹک بات تھی کہ فوج ایلو سی کروس کر گئی تھی نواز شریف جب نکلے ہیں میٹنگ سے تو وہ کس حد تک انفارمڈ تھے میرے خلی کے ان کو جو اور لوگ تھے کچھ فوج کے لوگ تھے جنہوں نے بتایا کہ ایک طریقہ ہے فوج کا جن کو عادت ہوتی ہے عامی کے میپس ویپس کو سمجھنے کی دیکھنے کی دی آفٹر دی آفٹر دی ان کو سمجھ آ جاتی ہے وہ ایسے میپس نہیں تھے کہ نواز شریف صاحب پورے طریقے سے سمجھ پائے اور ویسے بھی ان کے کانسنٹریشن سپین سب کو معلوم ہے کہ کم ہے لیکن بہرحال یہ ان کو بتا دیا گیا تھا بعد میں کہ یہ ایلو سی کو کروس کر دیا تو نواز شریف صاحب نے جب جنرل مشرف نے کہا اگر آپ کہتے ہیں واپس آ جاتے ہیں حالانکہ وہ ایک اور بات تھی کیونکہ اتنا تو چلے گئے ہوئے تھے آگے تو پھر نواز شریف صاحب نے کہا نہیں ڈیفنس سیکریٹری کو جنرل افتخار کو کہا کے دیکھیں یہ کس طرح یہ کہہ رہے ہیں میں واپس آ جاتا ہوں نہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو پہلے سے نہیں معلوم تھا یہ دو تین واقعات ہیں انسیڈنٹس ہیں جس کی طرف اشارہ کرتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کو نواز شریف صاحب کو پتا تھا ایک وہ کہتے ہیں کہ جی جانوری میں گئے تو وہ تو ایک نئی سڑک بنا رہے تھے اس پر بریفنگ کے لے گئے تھے اس کے بعد مارچ میں ایک بریفنگ ہوئی جس میں کہ یہ بات ہو جی تھی کہ کشمیر کی جو موومنٹ ہے وہ ذرا تھام گئی ہے تو اس کو کس طرح سے ری ایکٹویٹ کرنا ہے اس کو کس طرح سے ری جووینٹ کرنا ہے اور پھر بیچ میں ایک اور میٹنگ ہوئی تھی کہیں میرے خیال ہے گل گئتیا کہیں وہ بھی ایک اوورال بریفنگ کے لیے بورڈر وہ جو لو سی اور سیچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے تو کلیرلی پرائی منسٹر کو نہیں معلوم تھا پہلے سے یہ اور بات ہے کہ ارادہ یہ تھا جب شروع میں آپریشن لانچ ہوا ہے کہ تھوڑا سا ایریا ہے کور کریں گے تھوڑی سی پیکس لیں گے کچھ ایسے پوائنٹس لیں گے جہاں سے کہ لے کشمیر ہائیوے جو ہے انڈین جو اوکیوپائٹ کشمیر میں جہاں سے انڈین ٹروپس کا سپلائی جاتا ہے تھا کہ کچھ پیکس لے کے وہاں سے انٹرڈکٹ کریں گے یعنی کہ اٹیک وغیرہ کریں گے تاکہ پھر وہ راستہ بند ہو جائے پھر جو انڈین ٹروپس وہاں موجود ہیں لے میں ان کو سپلائیز نہ جائیں پھر وہ حالات اتنے بگڑ جائیں کہ انڈیا would be forced to talk اچھا یہ ینگ سولجرز تھے یہ جو کارگل میں سب سے جو امیزنگ چیز ہے جس پہ کہ پاکستانیز ہم بہت فخر بھی کر سکتے ہیں اور رنج بھی ہوتا ہے فخر اس لیے کیونکہ جس طرح سے یہ نوجوان جو ٹروپس گئے تھے جس طرح سے وہ بہادری کے ساتھ لڑے ہیں اور سترہ اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر چٹیل پہاڑ پہ جا کے سردیوں میں جس طرح سے وہ لڑے ہیں اور جن حالات میں لڑے ہیں لیکن پھر یہ کہ یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ کس لیے بھیجا تھا بریفنگ کے بارے میں آپ نے کہا کہ میپس کچھ ایسے تھے جو کہ فوجی کے لیے شاید سمجھنا آسان ہوتا ہے لیکن سیویلینز کے لیے سرداد صاحب نے سمجھ لیا تھا سیویلینز کی بھی بات ہے مطلب یہ نہیں تھا کہ کوئی چھپے ہوئی چیزیں تھی زیادہ کمپلیکیٹڈ تھے لیکن پھر اگر آپ پرائیم منسٹر ہیں تو آپ کو کمپلیکیٹڈ چیزیں سمجھ آنی چاہیے زیادہ سرداد صاحب سمجھ گئے تھے اور لوگ جو وہاں تے کچھ سمجھ گئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نہیں سمجھ پائے ٹھیک سے سنسٹیویٹی نہیں سمجھ پائے سنسٹیویٹی نہیں سمجھ پائے کتنا کراس ہور کر گئے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو میں زیادہ اتنی اس لئے اہمیت نہیں دیتی کیونکہ سرداد صاحب نے تو کہہ دیا تھا کہ یہ جو ہو رہا اس کا اثر ہمارے پاکستان ہندوستان کی جو بات چیتے اس پر کیا ہوگا اور بہنالقوامی سطح پر کیا ہوگا یہ بریفنگ میں ہی انہوں نے کہہ دیا جی بالکل بریفنگ میں اور اسی بریفنگ میں پھر نوازشیف صاحب نے کہا تھا کہ یہ اس طرح کشمیر آپ کو بات چیت سے تو نہیں ملے گا لیکن یہ وہ موقع ہے جب پہلی دفعہ نوازشیف صاحب کو پتا چل رہا ہے تو یہ نہیں کہ ان کو پہلے سے پتا تھا کہ وہ ہی وہس پارٹ آف ایڈ نہیں یہ یقیناً یہ جو چار لوگ تھے انہوں نے چار جنرلز تھے جو کلیک تھی انہوں نے ایک پالسی تھی حکومت کی اس وقت جو لاہور سمیٹ ہوا تھا کہ اس کے بعد پاکستان ہندوستان آپس میں کوشش کریں گے کہ مسائل کا جو حال ہے وہ تلاش کریں اور سرطاج صاحب کی جیسون سنگھ صاحب کے ساتھ ان کے کاؤنٹرپارٹ میٹنگز ہو رہی تھی اس وقت اس زمانے میں آپ نے کلیک کی بات کی چار جنرلز کا کلیک آپ نے کہا بک میں بھی ذکر ہے آپ کو لگتا ہے کہ آئی ایس آئی اور ایم آئی جیسے اداروں کے ہوتے ہوئے پوسیبل تھا کہ یہ سارا کا سارا پلان جو ہے خفیہ رہتا پوسیبل اس لیے ہے اچھا دو تین چیزیں ایک تو یہ کہ ایلو سی پہ ایکٹیوٹی ہوتی رہتی ہے کبھی ہندوستان کرتا ہے وائلیٹ کبھی پاکستان کرتا ہے کبھی تھوڑا سا آپ آگے چلے جاتے ہیں کبھی وہ تھوڑے سے آگے چلے جاتے ہیں تو وہاں سکرمشز دونوں سائٹ سے وہ انیوزول چیز نہیں ہے اچھا اب یہ کہ اگر آپ کے پاس جو ٹین کور کے کمانڈر تھے جن کے انڈر یہ سارا ایریات ہیں اب رائٹ اپ ٹو دے اگر وہ اس میں انوارڈ تھے اور سی جی ایس انوارڈ تھے جو کہ اوورال چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ انوارڈ تھے تو اور ظاہر ہے جو نوردن لائٹ انفنٹری وغیرہ کے اور جو ایف سی این اے کے تھے جنرل جاوید اسن یہ لوگ انوارڈ تھے تو آلریڈی یہ وہ لوگ تھے جو سب سے پہلے اگر مومنٹ زیادہ ہوتی ہے تو کلیر بھی یہ کرتے ہیں اور ان کو پتا بھی چلتا ہے تو شروع کیا ایسے کہ جیسے کوئی پھر وہ چیز آگے بڑھتی چلے گی اور ایم آئی جو ہمیں پتا چلا کہ اس وقت ایم آئی کے ایک دو لوگوں نے آئیڈنٹیفائی بھی کی بات بھی کی ان کو کہا بھی گیا تو کومنٹ انہوں نے کہا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے لیکن اس بات کو دبا دیا گیا کیونکہ آرمی چیف جنرل مشارب چونکہ ساتھ تھے تو وہ چیزوں کو اگنور کروا سکتے تھے فوج مصورت ریاکشن کیا تھا اگر یہ صرف چار جنرلز کو پتا تھا باقی لوگوں کو نہیں پتا تھا تو پھر ریاکشن کیسا آیا جب پہلی مرتبہ سترہ مائی کو پرائم نسٹر کو بتایا گیا اس سے ایک روز پہلے ایک دو روز پہلے کور کمانڈر میٹنگ وغیرہ ہوئی تھی پرموشن بورڈ ہوا تھا تو کور کمانڈر میٹنگ میں پہلی مرتبہ جس میں پرنسپل سٹاف آفیسز بھی تھے جنرل مشارب نے بریف کیا تھا تو اس وقت بہت سے جنرلز نے سوال اٹھایا تھا کہ ہم کیا کریں بچ یاد رکھیں کہ اس وقت حالات تھے کہ لگ رہا تھا کہ جن لوگوں نے کیا تھا انہوں نے کہا جی اب ہمارے کنٹرول میں اور کوئی ہمیں ہلا ہی نہیں سکتا تو اس وقت ایک لگ رہا تھا جیسے ون ون سیچویشن ہے لیکن اس کے باوجود یہ دیکھا کہ کچھ جنرلز تھے جنہوں نے بڑی سپیسیوکلی کہا یہ کیا کر رہے ہیں اس کا فائدہ اچھا اور اے فرس کو پتا ہی نہیں اور اے فرس اپوز کر رہے ہیں اے فرس کو تو کہا بھی کیا تھا اٹھ وان پوائنٹ کہ ہمیں اے فرس آپ ڈپلائی کریں انڈیا نے اے فرس ایسے اپنی ڈپلائی کی تھی they pounded the place یعنی کہ ہزاروں ٹن انہوں نے استعمال کی تھے جو بومز اغھرہ تو پاکستان کی اے فرس بھی نہیں انوارڈ تھی اور جو ریاکشن تو کافی نیگٹیف تھا اور کہا جاتا ہے کہ جس طرح سے ویڈرول ہوا اچانک سے اس کے بعد بہجانی نقصان اٹھانا پڑا کتنا ڈیمیج انہوں نے کیا تھا انڈیاں فورس کو کتنی ادھر کیجولٹیز ہوئی تھی ہیوڈ ہیوڈیوڈ کیجولٹیز ہندوستانیوں فورس کو تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا ہے شروع میں انڈیاں جو جنرل وہ کہتے یہ تو کچھ گھنٹوں میں ہم انہیں نکال دیں گے کچھ دنوں میں نکال دیں گے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کے لئے تو آپ سوچیں کتنا آسان ہے آپ بلکل یور اٹیکنگ اور نون سٹوپ وہ ان کے لوگ مارے جا رہے تھے ان کے فوجی اس کے بعد آہستہ آہستہ جب ان کو سمجھ آئی ہے کہ کیا ہوا ہے پھر انہوں نے بوفر گنز ہوتی ہیں بوفر گنز ہوتی ہیں آپ ٹپیکلی اس طرح کے اس میں نہیں لے کے آتے اس طرح کے آپریشن میں بیٹل میں یہ انہوں نے کیا کیا فائنیل اور اگر آپ تھے وہ ہائی وے پہ جو پاکستان کے اٹھر بلوک کریں گے اور انڈین جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی اور جو پاکستانی جب میں بات کرتی ان سے وہ بھی دونوں طرف سے یہ بات کنفرم ہوئی کہ انہوں نے بوفر گنز جو تھی انہوں نے پہاڑوں کی چوٹیوں کے پرخش ادھرے کیونکہ اور انہیں کوئی اور اوپر سے اوپر سے نون سٹوپ مطلب جب موسم ہوتا تھا انڈین جو اے فوس تھی وہ پاؤنڈنگ تو ویڈرول ایسے تو نہیں تھا کہ کوئی سڑک تھی موٹر وے تھی اس پہ واپس آ رہے تھے یہ پہاڑوں پہ کان کان سولہ سولہ ہزار فوٹ اٹھار ہزار فوٹ اور پھر آنا واپس اور ریوائنز اتنی اتنی کھائی نیچے اس میں سے گزرنا موسم یہ وہ پھر جب ان کو انڈینز کو موقع ملا تو انہوں نے بالکل یہ تو نہیں تھا کہ کوئی دوستی میں واپس آ رہے تھے یا کوئی دوستی تھی ایک منی بیٹل تھا بہت ہی فیرسلی فوٹ بیٹل اور جب وہ آئیں تو ہاں کیجولٹیز ہوئی ہیں بہت نمبر کا نہیں بتا چلتا کوئی کہتا ہے تین سو کوئی کہتا ہے دو ہزار نمبر کا نہیں دوزار تو ہو ہی نہیں سکتے اتنے تو گئے بھی نہیں تھے لیکن شہید ہمارے یہ فوج کی اپنے لوگوں سے میں بات کروں کہتے ہیں کہ شاید پاکستان میں ہماری تنی شہید ہوئے جتنے یہاں شہید ہوئے تو ایک بہت بہت بڑا بلند تھا آپ کا انیلسز کیا کہتا ہے کہ کارگل کیوں ہوا بالا کوٹ ہوئے بالا کوٹ تو یہ بات کلیر ہے کہ جب تک یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یہ بڑا ریل ایشو ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے اور اب تو کشمیری کتنے متحرک ہو گئے ہیں دیکھیں نا کشمیریوں کی جو اب جس طرح ان کی اپنی سٹرگل ہے وہ بھی ہمیشہ تھے مطلب ان کا اپ این ڈاون ہوتا ہے کبھی زیادہ ایکٹیو ہو جاتے کبھی کام تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ جب کشمیر کا مسئلہ اٹھتا ہے اور کشمیر جو ایشو ہے اس میں ہر چیز اس کے نتیجے میں ہوگی پاکستان ہندوستان کی آپس میں ایک یہ کشم کش ایک بیٹل کبھی کولڈ وار کبھی ہوت وار کبھی کبھی جس کامشز یہ تو رہے گا اور کشمیری بھی اس میں انوالڈ ہیں تو میں دیکھنے ایک تو یہ وجہ ہے دوسرا یہ کہ دیکھیں کشمیر تو ہے لیکن پھر سیاچن کا بھی ایک تھا مسئلہ آپ کو پتہ ہے انڈین اوکیپائی کر دی جو کہ دونوں ملکوں نے مل کے سیٹل کرنا تھا تو میرا خیال ہے کہ یہ وجہ تھی مطلب ایک تو یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان براہ سٹیکس کر رہا تھا آپ کو راجیف گاندی وز دین دی پرائم مینسٹر اور انڈین جنرل اس وقت خود سے سندر جی کافی آگے لے گئے تھے ٹروپس اور سڈنی پھر ان کو راجیف گاندی صاحب کو بتایا گیا کہ یہ تو شاید اٹیک کرنے کا سوچ رہے ہیں اور پھر راجیف گاندی آمی چیف ایسٹرہ تو یہ جو ہے نا ایک ٹینشن اور ایک ان ریزول جو ایشو ہے اس کے نتیجے میں یہ چیز ہوتی رہ گی اب پاکستان یہ تو حد تھی نا جو کارگل تھا کہ آپ نے پاکستان کے جو چار تھے کلیک انہوں نے تو وائلیٹ کی جو پالسی تھی پاکستان کی ایک اس وقت پرائیم منسٹر کی پالسی تھی بالا کوٹ میں آپ نے دیکھا کہ کشمی کارگل کا بالکل وانیٹی ڈگری اپوزٹ ہوا کہ پرائیم منسٹر اور فوج اور آمد سرکس چیف وہ کٹھے بیٹھے جب ہندوستان نے آکے اٹیک کیا آپ کی یہ اس وائلیٹ کی تو انہوں نے مل کے ایک بہت سوچی سمجھی سلجی وی اور سینسبل ریسپونس کیا پاکستان اس وقت وہ چار جو جو جنرلز تھے وہ چاروں نے سرد بھی کیا وقت تھا لانگ دی الو سی تو ان کو ایک جذبہ بھی تھا ایک یہ ہے اور پوری ہر دنیا میں آمی کی یہ تنک ہوتی ہے لیکن پھر آپ کی جو الیکٹر لیڈرشپ ہوتی چیف ایک زیکیوٹیو ہوتے وہ کس طرح سے سیچویشن کو ہینڈل کرتے اور ہمارے کیونکہ سیول ملیٹری ریلیشن میں آرمی کا پلڑا بھاری رہا ہے اس وجہ سے وہ کر پائے تو یہ جو انہوں نے کیا یہ کچھ ان کی بیکگراؤن تھی چاروں کی وہ تھی کچھ ان کو لگا کے دیکھیں گیٹ اوے ویڈ کچھ ان کا خیال تھا اور یہ جو پلان تھا یہ تو پہلے بین نزیر صاحبہ کے زمانے میں جن مشرف نے سامنے لے کیا تھے تو جن مشرف لائے تھے ای تک اس دی جی ملیٹری آپ بین نزیر صاحبہ نے شی شورٹ ڈاؤن اس سے پہلے جن زیاء اللہ کے زمانے میں کچھ اس پہ بات ہوتی تھی تو مطلب کہ کچھ انڈیا نے تو یہ بات تھان لینا کہ حالانکہ سیاچین میں پہلے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ مانتے نہیں تھے لیکن کم از کم ان کو نیگو سیئیٹنگ ٹیبل پہ آنا پڑتا تھا اس کے بعد انہا کہا جی اچھا ہم ٹرس نہیں کرتے پاکستان کو اور انہوں نے پورا دھول بجائے دنیا میں ہن ٹرس نہیں کرتے دوسری بات یہ کہ جنرل مشرف نے جو کارگل جب کیا ہے جو پاکستان ہندوستان کے تعلقات اس وقت تھے فاجبائی چل کے آئے تھے پاکستان بس میں بیٹھ کے پاکستان آئے تھے اور پاکستان بحیثیت ملک بہت ایک انہ ویری کرنی پڑی پھر وہ آگر آگر آگے پھر اس کے بعد انہوں نے 2003 میں وہ ڈاکیومنٹ سائن کیا کہ پاکستان سے کوئی ٹیررزم نہیں ہوگا ٹیررزم کیا بات ہے کشمیر جو ہے یہ تو یو این کا انریزول ڈشو ہے یہ تو دونوں ملکوں کو سمجھ آنی چاہیے کشمیریوں کا حق ہے کوئی ہم ٹیررزم کی تو بات لیکن آپ اپنے آپ کو اس نہج پہ کھڑا کر دیا جنرل مشرف ہیڈ تو ووک آن ہز نیز بات کریں ہمارے سے وہ دن آج دن اور انڈیانز دیکھیں نا انڈیانز نے تو ایک موقع کو پھر ایکسپلوائٹ کیا اور دنیا جہان میں کہتے رہے کہ آپ ٹرس نہیں کر سکتے جو لوگ کہتے ہیں کہ کشمیز سٹرگل کو فائدہ ملا وہ غلط بیانی کرتے حقائق نہیں اس چیز کو سپورٹ کرتے حقائق اس بات کو سپورٹ کرتے کہ وہ اتنا بلنڈرنگ موف تھا جس نے کیا کیا نہیں کیا لیکن آپ کو سنبھل کے سوچ کی چلنا چاہیے بہت irresponsible تھا اور اس نے پاکستان کی اپنے امیج کو نقصان پہنچا آپ یہ دیکھیں کہ کارگل سے پہلے جب انڈیا کا ٹیسٹ ہوا جو پاکستان نے کیا پاکستان was in a very good strategic space دنیا کہہ رہی تھی دنیا کو ماننا پڑا کہ پاکستان کے پاس کوئی چوئس نہیں تھی پاکستان کو نیوکلئر ٹیسٹ کرنا پڑا کیونکہ ہندوستان نے کیا اور اس کے بعد جس طرح پاکستان نے دوستی مطلب کے نیگوسییشن کا ہاتھ بڑھایا پاکستان نے اپنے بڑا مچور سٹیٹ بنا کے کنوے کیا اور پروجیک کیا دنیا میں لیکن اس نے تو ہماری بہت سی چیزوں پر ہمیں نقصان پہنچا ہے لیکن بہرحال کوئی نقصان یا کوئی فائدہ پرمننٹ نہیں ہوتا آپ پھر اس کے بعد آپ کو مواقع ملتے آپ کیسے پالیسی چلائیں اور کس طرح آگے بڑھے اور کشمیر کا اشو ہے اس وقت ٹیمپوری طور پر مسئلہ ہوا لیکن کشمیری تو کشمیری ہیں وہ تو اپنا سٹرگل کرتے رہیں گے تو یہ نہیں کہ کوئی ایسا مطلب کے نقصان تھا مطلب پرمننٹ نقصان تھا لیکن پاکستان کے لئے چیلنجز اور بہت بڑھ گئے